جہیز بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے عورتوں کو جائدات سے محروم کرنے کی جہیز ہم لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں جہیز مرے دیا اب عورتوں کو وراثت کی ضرورت نہیں ہے جہیز وراثت کا بدل کسی بھی طور پر نہیں ہے کسی بھی طور پر نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہیز آپ داماد کو دیتے ہیں داماد کو دے کر کے آپ بیٹی کو کیسے محروم کر سکتے ہیں اور جہیز نفقہ ہے نفقے بھی اگر کسی بچے میں زیادہ خرچ ہو گیا تو وراثت میں اس میں کمی نہیں کی جائے گی بھئی آپ کے دو بچے ایک بچہ بیمار ہو گیا پانچ لاکھ اس پر خرچہ آ گیا تو کیا وراثت میں اس کے پانچ لاکھ کٹ لیے جائیں گے نفقے میں کیا گیا خرچ وراثت میں کٹا نہیں جاتا تو جہیز کسی بھی طرح سے جہیز حرام ہے نہ یہ بہانہ بنا کر کہ لڑکی کو وراثت محصہ نہیں ملا اس لئے ہم جہیز مانگ رہے ہیں یہ بھی جہیز نہیں ہے اور کیونکہ جہیز محصہ دے دیا تھا اس لئے وراثت میں نہیں دیں گے یہ بھی جہیز نہیں ہے بھئی ہمارے لڑکیوں کی تعلیم پر خرچ نہیں کیا جاتا جتنا لڑکوں کی تعلیم پر خرچ کیا جاتا ہے تو کیا پھر لڑکوں کو حصہ اتنا کٹ دیا جائے کہ تمہاری تعلیم پر اتنا خرچ ہوئے اس لئے وراثت میں کوئیتنا حصہ نہیں ملے گا کیا لڑکوں کی شادی پہ خرچ نہیں ہوتا ہے تو خرچ کا بہانہ بنا کر کے وراست میں کمی زادتی نہیں کی جائے گی